تیسری بار مودی سرکار کی تاج پوشی کے بعد آپ منتریوں نے بھی اپنے اپنے ویبھاگوں کا کاربھار سبھال لیا ہے لیکن اس بیچ رسس پراموک موہن بھاگوت کا بڑا بیان سامنے آیا ہے رسس پراموک نے کہا کہ مڑی پور ایک سال سے شانتی کی راہ دیکھ رہا ہے پراتمکتہ سے اس پر وچار کرنا ہوگا بیٹے دس سال سے راجے میں شانتی تھی لیکن اچانک سے وہاں گن کلچر بڑھ گیا ہے ضروری ہے کہ اس سمسیہ کو پراتمیتہ سے سلچھایا جائے اس کے علاوہ رسس پراموک موہن بھاگوت نے کہا کہ جب جناب ہوتا ہے تو مقابلہ ضروری ہوتا ہے اس دوران دوسروں کو پیچھے دھکیلنا بھی ہوتا ہے لیکن اس کی ایک سیما ہوتی ہے یہاں مقابلہ جھوٹ پر آدھارت نہیں ہونا چاہیے مانیپور شانتی کی راہ دیکھ رہا ہے اس کے پہلے دس سال شانتر رہا پرانا گن کلچر سماپ تو ہو گیا ایسا لگا اور اچانک جو کل ہاں وہاں پر اپج گیا یا اپج آیا گیا اس کی آگ میں ابھی تک جل رہا ہے ترہی ترہی کر رہا ہے کون اس پر جان دے گا پراتھا مکتہ دے کے اس کا ویچار کرنا یہ کرتا ہے چونہوں میں جو ہوتا ہے اس کی بات ایسی ہے واسطہ میں تو پرجاہ تندر کی انیوار یا آوشک پرکریہ ہے اور اس میں دو پکشے رہتے ہیں اس لئے سپردہ رہتی ہے سپردہ رہتی ہے تو دوسرے کو پیچھے کرنے کا سویم کو آگے بڑھانے کا کام ہوتا ہی ہے ہونا ہی چاہیے پرانت اس میں بھی ایک مریاد آئے استیا کا اپیوگ نہیں کرنا چونے کیوں جا رہے لوگ سوست میں جائیں گے بیٹھ کر اپنے دیش کو چلائیں گے سہمتی بنا کر چلائیں گے ہمارے یہاں تو پرمپرا سہمتی بنا کر چلنے کی ہے سہمتی بنا کرنے کی ہے